بسم اللہ الرحمن الرحیم آج آپ کی توجہ ایک اہم مسئلہ کی طرف اعلانا چاہتا ہوں اکثر روزہ دار پوچھتے ہیں کہ روزی کی حالت میں دن کو سوتے ہوئے اگر کوئی روزہ دار ناپاک ہو جائے اس کے اوپر غسل فرض ہو جائے کیا اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے یا کہ نہیں تو محترم سامین اگر کسی بھی وقت روزہ دار چاہے وہ رمضان المبارک کے روزے ہوں یا کہ دوسرے نفلی روزے ہوں روزے کی حالت میں سوتے ہوئے اگر کسی روزے دار کے اوپر غسل فرض ہو جائے اور پھر اٹھنے پہ پتہ چلا کہ میرے اوپر غسل فرض ہو چکا ہے میں ناپاک ہو چکا ہوں اس کا حکم یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو جل از جل پاک کر لے غسل کر لے اور ساتھ ساتھ روزے کو بھی مکمل کرے مطلب یہ ہے کہ غسل فرض ہونے سے ناپاک ہونے کی صورت میں روزے دار کا روزہ نہیں ختم ہوتا اور نہ ہی کوئی اس کے عجر و ثواب میں کمی ہوتی ہے یہ ایک فطری عمل ہے اس کے اندر اس کی کسی قسم کی کوئی کوشش یا کوئی ارادہ نہیں اس لئے سوتے ہوئے اگر غسل فرض ہو جائے یا بندہ ناپاک ہو جائے روزے دار تو اس کا روزہ مکمل ہو جاتا ہے